موسیقی روک دی گئی تھی جسے جون سے بحال کیا جا رہا ہے کوویٹ پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے یہ سوائے دی جائیں گی آگرہ کے فتح آباد روڈ پر چل رہے میٹرو ریل کارپوریشن کے نرمال کاری کے دوران کچھ کرمچاریوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ہنگامہ کرنے کے دوران سبھی کرمچاری اپنے کاریستل سے باہر چلے گئے کرمچاریوں کے پردشن کی سوشنہ پر اور چیترے پولس موقع پر پہنچی اور یہاں پر کرمچاریوں کو سمجھا بجا کر شاند کروائے گیا کرمچاریوں نے کمپنی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پردشن کاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں ویتن نہیں دیے جا رہے جس کی وجہ سے انہیں آرثک تنگی کی مار جھیل نہیں پڑ رہی ہے علیگرڑ میں زہریلی شراب سے اب تک قریب سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں سے تیرہ لوگ لودھا تھانا چھتر کے کرسوہ علاقے کے ہیں اور تین لوگ تھانا جوہ کے چھتر علاقے سے ہیں کچھ جو لوگ ہیں وہ گمبی روپ سے میڈیکل کالیج میں بھرتی ہیں جلہ اسپتال میں بھی ان کو بھرتی کروایا گیا ہے اور وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے ماملے پر کاروائی کرتے ہوئے پولس نے ٹھیکے کے سیلزمین کو حراست میں لیا ہے اور ماملے کی جواج پرتال جاری ہے آج پاتا کال گرام کرسوہ تھانا لوڈا یہاں سے سوچنا پراتوی کی کچھ لوگ سراب کے سیون کرنے سے ان کے مرتی ہو گئی ہے اس پہ تتکال گمبیرتا سے اس کا سنگیان لیتے ہوئے آپکاری ٹیم اور پولس کی ٹیمیں تتکال وہاں پر گاؤں میں پہنچی اور آپکاری کی ٹیم کے ساتھ جو سمبابی ٹھیکے تھے ان کو بھی وہاں پر سیل کیا گیا ان کے سیمپلز وہاں پر لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرے اوام جلادکاری علیگر جو ہے ان کے دورہ سنیو ترو سے اس گاؤں کا بھرمن کیا گیا وہیں پتا چلا کہ ایک پاس کے ہی انیے گاؤں انڈرلا میں بھی وہاں پر کچھ لوگ کی جو ہے تویت خراب ہے اور ان کو اپچار کی آوچ سکتا ہے ان کو وہاں سے جو ہے اسپتال بھی گئے گیا اس کے علاوہ ایک انیے گاؤں جو کی چھیرت نام کا ہے جو کی تھانا جوان شہتر انترگر پڑتا ہے وہاں سے بھی جو ہے اس طرح کی سوچنا پر آتھوی ان سبھی معاملوں میں جو لوگ جنہوں اوچار کی آوچ سکتا تھی ان کو اسپتال بھیجا گیا ہے وہیں پولیس کی چھے ٹی میں اس میں گھٹت کی گئی تاکہ تطپرتہ سے اس میں بیدانی کاروائی کی مہینو ناؤں میں سڑک درگٹنا میں ایک بچے سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی یہاں پر ایک گاڑی نے دو بائیکوں اور ایک سائیکل میں ٹکر مار دی اب اس حادثے کو لے کر سی ایم نے مرتکوں کو دو لاکھ اور گھائلوں کو پچاس ہزار روپے کی آرثک مدد دینے کی گھوشنا کی ہے وہیں آزمگڑ پولیس نے جلے میں ہسٹری شیٹر بدماشوں کی دھر پکڑ تیز کر دی ہے پولیس نے اس دوران تروہ تھانا چیتر کے ایک گینگسٹر کی گرفتاری کے لیے لگاتار دبش دے رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وانچت ابیوکتو مقتار انساری کے گینگ کا شارپ شوٹر ہے جس کے ویرو ماؤ آزمگڑ اور گازی پور میں درجنوں مقدمے درج ہیں مقتار انساری گینگ کے انوز کنوجیا جو کہ ایک شاتر کمنل ہے اور جس پر پچاس ہزار روپے کا اینام ہے یہ تھانا تروہ سے گینگسٹر ایکٹو میں وانچت ہے اس کے بیویچک دوارہ آج اس کے نواز پر جا کر جو بیاسی کی گھوشتہ ہیں اس کی کاروائی کی گئی ہے اور یہ ابھی فرار ہے پچاس ہیار کا اینامی ہے رازدانی لکنوں میں پولیس کا آم آنوی یہ چہرہ سامنے آئے ہے یہاں پر ایک مسجد کے امام پر آلمباغ پولیس نے لاتھی سوار کیا امام پر چلے لاتھی کو لے کر پولیس کی اور سے سفائی پیش کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نیمو کا اُلنگھن کیا جا رہا تھا اس ماملے میں اب آکروشت لوگوں نے آر اوپی سپائی کے خلاف کاروائی کی مانگ کر ڈالی ہے آکروشت لوگوں کو شاند کرواتے ہوئے پولیس نے کڑی کاروائی کا آشواسن بھی دیا ہے رائی بریلی کے مہاراج گنج تھانہ چیتر میں بھاجپا نیتا پر گنڈائی کرنے کا آر اوپ لگا ہے آر اوپ ہے کہ بھاجپا نیتا نے گرام پرنچایت ادھکاری کو دوڑا دوڑا کر پیٹا اور اس گھٹنا کے بعد میں گصہ ہے لوگوں نے کوتوالی کا گراؤ کر لیا ہے نیتا کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ اٹھاتے ہوئے ہنگامہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ کئی لوگوں سے کبھی پنچایت ساہتے کبھی کسی سے کبھی پچاسوں لوگوں سے میرے موبائل پہ ادھٹ سرٹیفیکٹ بنانے کے لیے دباہ بڑا رہا ہے میں نہیں جانتا اس نے اپنا نام ہر بار پھون پہ شرط سنگھ منہ آیا تھا اور ایک بار پھون پہ گلت بھاشا کا یوز کر رہا تھا تو میں نے اس کا نمبر بلاؤ کر دی کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے پرشاشن پراباوی قدم اٹھا رہا ہے پردیش شرکار لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کر رہی ہے جو کوویڈ نیم ہے ان کا پارن کرنے کی اپیل کی جوا رہی ہے رامپور میں کوویڈ 19 گائیڈ لائنز کا اُلنگھن کرنے والوں پر کاروائی کی جوا رہی ہے پولیس ادکشوک نے بتایا کہ سنکرمن کے دور میں ہمارے ایک ہیڈ کونسٹیبل دیکھیں کورونا ڈائیڈ لائنز اور کورونا کرپی کو پہلان کرانے کے لیے رامپور پولیس اپنی اپنا اپنا بھی پوسیبل ہے روڈ پہ کھڑے ہوکے اس کا انفرسمنٹ کرا رہے ہیں پورو جس کال کی بات کریں گے اس کال میں ہم نے قریب 540 مقدمے لکھے ہیں اور 3000 لوگوں پہ ہم نے مقدمے لکھے کاوائے کری ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو چلان بنتے ہیں جو مانا حصول آئے ہیں شاہزہاپور کے شہرہ مہو اتھانا چیتر کے بھرگمہ گاؤں میں پولیس نے ایک عوید ہتھیار کی فیکٹری کا بھنڈا فوڑ کیا جہاں سے بھاری ماترہ میں عوید اسلہوں کا زکھیرہ برامت کیا گیا ہے ساتھ ہی گھٹنا اسطل سے ایک عبیوکت کو گرفتار کیا گیا جو کہ ہتھیار بنانے کا کاروبار کرتا تھا پولیس نے عبیوکت پر کاروائی کرتے ہوئے جیل بھیز دیا ہے تھانا چیترہ مہو دکشنی نے درام بھارگوہ میں ایک عوید شرست رکھی تیکٹری چلنے کی سوچنا پرات ہوئی تھی اس پر تھانا چیترہ مہو دکشنی کے ایسو کے ساتھ پولیس ٹیم نے وہاں دردش دیا اور دردش کے دوران ایک سکدیو درام کا اپرادھی وہاں کی رفتار کیا گیا ہے اور پوری اسلے عوید اسلے کی تیکٹری درامات لیں گے اس میں تمنچہ بارہ بور تین سو پندرہ بور اور ایک وائفل تین سو پندرہ بور یہ نرمیت تھے اس کے علاوہ تین سو پندرہ بور کے اور بارہ بور کے کئی عرض نرمیت مہیش رہاوزہاپور کے کانٹ تھانا چیتر میں پولیس اور بدماش کے بیچ میں مٹویڑ ہو گئی اس دوران پولیس نے ہمت دکھاتا ہوئے ایک پچیس ہزار کے انامی گینگسٹر آزاد عرف بونہ کو گرفتار کر لیا یہ گینگسٹر اب تک چوری اور لوٹ کے کئی گھٹناوں کو انجام دے چکا ہے پولیس نے اس کے پاس سے ایک تمنچہ اور کئی زندہ کارتوس بھی پرامت کیے ہیں برادی آجا درک بونہ کو گرفتار کرنے بیس پلتا پرابت ہوئی یہ ایک شاکر چور ہے چوروں کا گیروہ اور اس کے عرد چوری کے کئی کئی کھرمیں جس میں مراملگیاں بھی ہوئی ہیں کئی کھرمیں بانجی کرتے ہیں اسی آرنہا بر اس کے کئی کئی کھرم کھرم کھرمہ کھرم کھرمہ بانجی کرت کیا گیا تھا جس میں اچھا مہینے سے فرار چل رہا تھا اس کو ایک چاہنسی کنپیٹر گرفتار کیا گیا اسے گبنے سے تمہنچہ تین سو کندرہ کو کھوکا اور زندہ کارٹوس بھی برامت ہوئے ہیں اس کے وقت حسنگر دھاناؤں میں تھانا کارٹ پر ابھیوں پر جکت کر اسے جیل روانہ کیا جا رہا ہے شہزاپور میں شوشل میڈیا پر عوید اصلہہ کے ساتھ میں ایک یوک کی فوٹو ڈالنا اسے مہنگا پڑ گیا وائرل فوٹو کو سنگیان میں لیتے ہوئے میڈیا سیل نے تدپرتہ دکھاتے ہوئے آروپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے آروپی کے خلاف شستر آدینیم کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور آگے کی کاروائی کی جوہ رہی ہے رائے بریلی جنپت کے تھانا ڈال ماؤ انترگت گاؤ پرولی میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں گھر میں اکیلا پا کر بدماشوں نے گھر میں گز کر دو سگی بہنوں کے ساتھ میں دشکرم کی کوشش کی اپنی ناپاک حرکتوں میں کامیاب نہ ہونے پر محمد نازم اور رضی نام کے گنڈوں نے دونوں بہنوں کی جم کر پٹائی کی اور داردار ہتیار سے سر پر وار کر کے گمبی روپ سے یوفتیوں کو گھائل کر دیا محمد نیزم ناجم اور رضی نام کے گنڈے یہی نہیں رکے بدماشوں نے دونوں بہنوں کے گپتانگ پر لات ماری جس سے کہ دونوں بہنوں کو گمبیر چوٹے آئی ہیں وہی پر جب پیڑت نے پولس سے معاملے کے شکایت کرنے کی بات کہی تو دونوں بدماشوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اس معاملے میں پیڑت پکش نے پولس سے شکایت کی ہے لیکن ابھی تک اس معاملے میں دونوں آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے بڑی بات یہ ہے کہ پولس نے پیڑت پکش کے خلافی مقدمہ درج کر لیا ہے پیڑت کے پکش میں سماس سیوی جاوید خان نے بھی اپنی آواز اٹھائی ہے ناجیم وردچی نے میرے سر پی دھاردار کوئی چیز مارا ہے ناجیم آر کی گھش کے جوار جستی میں ساتھ خیچنا گھسیٹا مارا پیٹا تو خیچنا گھسیٹا کیا بلتکار کرنے کی کوشش کری گئی ہے آپ لوگ گھر میں اکیلے تھے پاپا تو گزر گیا ممی تھی نہیں اکیلے دونوں بہن تھے آپ کے کونچا گاؤں ہیں پوراولی پھالا کونچا لکتا ہے ڈلماو ڈلماو لگتا ہے تو ابھی ڈلماو مپلی کیسن آپ لوگوں نے دی ہے ہاں جی کیا ہوا کوئی سنوائی نہیں ابھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے نہیں کپتان صاحب تک ماملہ پہنچا ہاں جی تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے ابھی کچھ نہیں وہ نے کار روائی کروارہ ہمارا پیٹا ہم بیمار تھے ہم گروارا دوا لینے گئے تھے اور یہ حافظ مللک تو آپ جانتے ہو کی کتے بتمیز ہوتے ہیں گلت نظر سے کیا نام ہے اس کا ملانک ناجم ناجم نام ہے اور ایک رجی ہے اچھا رجی ہے تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا گیا ہماری بیٹیوں کے ساتھ جبر جستی عزت پر ہاتھ ڈالا اس کی کیا گیا سیتھا پور میں ایس پی کے نردیش پر تھانہ رامکوٹ کی پولیس نے انعامی بدماش کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے بتا دیں کہ شاتر اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے ابھیان چلا ہے جو رہا ہے اور اس ابھیان کے تحت قریب تین سو ساٹھ لوگوں کی سوچی تیار کی گئی ہے پکڑے گئے شاتر اپرادی نے پولیس کی حراست میں اپنے جرم کو قبول لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آگے بھی اپرادیوں کے خلاف اسی طریقے سے کاروائی جاری رہے گی پولیس کا کہنا ہے سون بھدر کے چوپن تھانا چھیتر کے وارانا سی شکتی نگر مارگ پر انینتر پکپ نے دو رہاگیروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جیسے کی ان کی موقع پر یہ موت ہو گئی لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں رہاگیر بینک سے پیسہ نکال کا لوٹ رہے تھے جو کی پکپ کی چپیٹ میں آ گئے موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ایہ میں پولیس اور اپرادیوں پر انکش لگانے میں پولیس ناکام ثابت ہو رہی ہے تھانا ایروہ کٹرا چھیتر میں بائیک سوار تین بدماشوں نے ایک دمپتی کو اوورٹیک کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا مائلہ نے سونے کی جو چین پہنی تھی اور نگت پیسے لوٹ کر وہ لوگ فرار ہو گئے اس پوری گھٹنا کے بعد میں پیڑے دمپتی تھانے میں اپنی شکایت درج کروانے پہنچا ہے تو بدماشوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے اور سرے راہ یہ گھٹنا کی گئی ہے اور جو بدماشوں میں خوف نہیں رہا ہے کانون کا بلکل بھی اس کا یہ جیتا جاتا ادارن سامنے ہے جو بدماشوں نے اور انہی قبروں کے ساتھ اس بولٹن میں فلال اتنا ہی پرائم ٹی وی پر بنے رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی